ملک کی راجدانی ڈلی میں پندرہ سولہ اور سترہ فروری دوہزار تیئیس اسوی کو منقید ہونے والی تین روزہ انٹر نیشنل کانفرنس آن فارما ہیلتھ کیر اینڈ ٹیکنالوجی گلوبل ہیلتھ سمیت 2023 کے موقع پر پنچ کی مشہور ہستی پروفیسر ڈاکٹر شمیم احمد بانڈے صاحب کو گلوبل آئیکن ایوارڈ سے نوازا گیا جو خطہ پیر پنچالو جمہو کشمیر کی عوام کے لیے ایک فخر کی بات ہے کیابنٹ منسٹر راج کمار شرمہ کے ہاتھوں بانڈے صاحب کو ملنے والے اس گلوبل آئیکن ایوارڈ کی خوشی میں آج سپر تھارٹی کالج آف کمپیٹیشن اور سپر تھارٹی لائبریری کے اسپیرینس نے پروفیسر صاحب کی پنچ آمد پر انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر ایک تقریب منقل کی گئی جہاں پر انہیں ہارو شال پہنا کر اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے مبارک بات پیش کی گئی اس چھوٹی سی تقریب کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فیفٹین تھا فیب کو دیلی میں جو ایک انٹرنیشنل کانفرنس نکت ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر شمیم اند بانڈے صاحب کو جو گلوبل آئیکنس آوارڈ ہے اسے نواز آ گیا اس کے لیے ہم سب اپنی جانب سے ڈاکٹر شمیم اند بانڈے صاحب کو اپنی جانب سے یہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف سار کے لیے بلکہ ہم تمامی جو ڈسک پونچ کے بیلانگنگ ہیں ان کے لیے یہ قابل فخر کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر اپنا لوہا منوانا کسی کانفرنس میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی آوارڈ حاصل کرنا یہ انشاءاللہ اس وقت سار سے بھی زیادہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس بات کی اور ان کو مبارک بات کرنے کے لیے چھوٹی سے تقریب کا جو یہ آغاز کیا ہے تو اس کے لیے ہیں تو بیسے لائبری کے سٹوڈنٹس ہیں کچھ باہر روم سے آپ بھی نہیں رہے تھے کیونکہ بڑا پریشیس وقت ہے یہ آپ کا تو زیادہ دیر کے لیے نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے بیچ میں قائل رہیں گے شمیم سارنا کے صرف سپر تھارٹی کالج میں یا سپر تھارٹی لائبری میں ہی میرے استاد ہیں بلکہ میں نے جو بیچلور آف سائنس بی ایسی ایگزام جو ڈگری کالج پونچ سے جمنی ایوریسٹری کے انٹر کالیفائی کیا اس میں تین سال تک کانٹینیو دو سبجیکٹس زالو جی انٹرسائری کلچر کی میری دونوں کلاسز پریکٹیکل کلاسز بھی اور تھیورٹیکل کلاسز جیتی وہ بھی ساتھ کے پاس رہیں تو ایک سال ہو گیا ہے اس لائبری میں مجھے جائن کیے ہوئے تو اپنی سیف سٹیڈی کے ساتھ ساتھ میں نے اس لائبری کی جو ہے وہ منیجمنٹ بھی کی اور دیل کی سچائی کے ساتھ کی تو اللہ تعالی نے مجھے اس کا پھل بھی اچھا دیا اسی ایسی ویل سیڈی ہے کہ ان اونر ایبل پرسن برینکس نوٹ اونر فر ہیمسلو پر فر ہول در سوسائیٹی ایسی ترولی سر فر یو س易 شکل کسی ترنže یک مجھے کے ساتھ کے ليد آن پر ج muchos ting کو شهایں شکل کسی ترمید ہے کہ میں یہ كل جائعہ خیلات سطا اور خاظ periods تمام کسی ترمید ہے اب اگر صدا لدف ساتھ نمی letzے دور کہ سر نے بھی اللہ کے اس نظام میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اللہ کی نظام میں کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ آپ نے بھی ان لوگوں کو جو بچے کچھ بچے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک بندہ ایک اچھے فیملی بیکگرونڈ سے ہوتا ہے کچھ بچے یتیم ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان کو پڑھایا یہاں جگہ دی بیٹھنے کی لائبریلی میں اور جہاں بھی ہو سکا موٹیوٹ کیا اور مطلب رات کی نیند حرام کر کے بڑی کوشش سے محنت سے مشکت سے بڑی جان مار کے ہم یہاں پہلے پڑھ رہے تھے تو پھر اگزام کینسل ہو گیا اس میں میرا ساب انسپیکٹر میں وہ نکل گیا تھا تو سر نے ہمیں تیار کیا کیسے ہمارے لیے وہاں بیٹھ کے رات پوری سر کیا کرتے تھے کہ وہ بناتے تھے میں دیکھ رہا تھا نوٹس کر رہے تھے ایک ایک بجے تک رات کے بی ایسٹی ہوتا تھا تیسٹ لیتے تھے سر تو میں ہستا تھا مجھے مطلب بیج میں آسی آتی تھی کہ مطلب اور بھی بندے ہیں یہاں پہ بندے پڑھاتے بھی ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں جتنی ان سے ہو سکے پر سر ایسا نہیں کر رہے تھے سر ایکچل میں تھوڑا سا ان چیزوں سے باہر نکل کے مطلب یہ پیسوں کی جیسے سر نے اس دن بھی ہمیں یہاں بے بولا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے تو مجھے کوئی چیز ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے آکے وہ کرے گا یہ دے گا تو اس سے کوئی کنٹریبیوٹ ہو جائے گا میرے پاس بات اتنا ہے کہ میں بس میرا دل خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ دے سکوں کہ ہم سب جتنے بھی ان کے سٹوڈنٹس ہیں تو میکسیمم کی جو ہے وہ جاب لگ لگ چکی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سر جو ہے ہم کو ہر ٹائم موٹیویشن دیتے ہیں کہ فار اگزیمپل جب ہم سر کے پاس تھے تو سر نے اب یہ ہوتا ہے کہ آج اس ٹیم اگر آپ جاؤگے جواب کے لئے تو ایک لاکھ بچہ جو ہے وہ اگزام دے رہا ہوتا ہے تو دھو تین سال اہلے ہی دھو پوستیں نکلتی تھی یا بیس نکلتی تھی تو ہم بولتے تھے سر یہ جو ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا تو سر نے ہم کو ڈانڈتے تھے بولتے تھے ارے آپ ادھر دھو میرے پاس آپ مجھے بتاؤ وہاں پر اگر چھے نکلی ہوئی ہیں پوست تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اتنے ہو ایک بولتا ہے یہ سوچو باقی چار کون لے جائے گا ایک پوست جو ہے وہ آپ کی ہے تو یہاں سے ہم نے سیکھا کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں اور یہاں پر بھی بہت سارے ہمارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کھا لی کہ وہ ایک پوست کے پر جاب نکالی تو یہ ہمیں کہاں سے لگا کہ سر سے سر نے ہم کو بتایا کہ آپ جو ہو وہ کوئی بھی جاب نکال سکتے ہو تو اپنی بات رکھوں گا انگلیزی میں ایک کوٹیشن ہے کہ ورکنگ ہارڈ ویل میک یو ماسٹر بٹ ورکنگ فار سیٹس فیکشن ویل میک یو لے جن زندگی میں پیسہ دولت شورت بنگلے گاڑیاں یہ میٹر ہی نہیں کرتی الیکزنڈر آیا خالی ہاتھ گیا امیر تیمور آیا خالی ہاتھ چل گیا چنگیز خان آیا خالی ہاتھ چلا گیا اکبر آیا خالی ہاتھ چلا گیا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو سمجھتے تھے کہ نہیں ہم اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں بادشاہت کیا ہوتی ہے صرف ڈائی گست زمین چاہیے آپ لوگوں کو وہ میں دوں گا وہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ نہیں دوں گا اس کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو زندگی ایک بار آتی ہے اور جب آپ کے پاس زندگی مل جائے اگر آپ نے اس زندگی میں اس تھوڑے سے وقت میں کچھ اپنی قوم کے لیے آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کر دیا تو میرے حساب سے وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے دیکھیں مرنا تو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مرنا تو ہم زندگی میں کوئی کام کیوں کریں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہم کو کل مر جانا ہے تو ہمیں کچھ اپنے بچوں کے لیے اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو ہمارا بھی باند پوائنٹ ریجن رہا تھا جب افتاب بول رہا تھا تو میں اموشن ہو رہا تھا سچا ہے کہ دو بچ جاتے تھے میری آنکھوں میں درد ہو رہا تھا لیکن میں بچوں کے لیے تیار کر رہا تھا کہ نہیں ان کو سابین اسپیکٹر کا اگزام دینا ہے ان کے لیے بڑی خوبصورت سے ویری سیمیلر ٹیسٹ لیے جائے کوئی پیسہ نہیں لے رہا تھا کچھ نہیں تھا لائبریری میں بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کرتا ہوں یہ وہ سب اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی اس پلیٹ فارم پر نہیں ہے جہاں تک آج میں یہ باتیں نہیں کروں گا اس ہواڈ کی بات ہے تو یہ میرے اس اللہ کا کرم ہے اور ماں باپ کی دوائیں ہیں یہ سیونٹین ہواڈ انٹرنیشنل لیول کہ جب آپ لوگ جاتے ہو اسی پلیٹ فارم کے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم کے جہاں چار ہزار کے قریب ڈیلی گیٹس آل آور دا ورلڈ آئے ہوئے ہیں اور وہاں بول کے آپ اپنی بات رکھ دے اور ان کو کنوینس کر دو تو پھر آپ کو آنر کیا تھا ہے یہ تو مجھے سڈن بچوں نے بتایا ابھی پانچ بچ کے پانچ منٹ پر گئے نہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ دوائن بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا میں شکریہ دھا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے یہ محبت دیکھئے اسی سیمبیارٹی کرلیشن سیمبیارٹی کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے لوگوں کے دل ملے ہوئے ہوں اور میرا دل تو صرف آپ لوگوں کے لئے میرا زندگی میں اور میں نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے اب ہمارا صرف ون پوائنٹ ریجنڈا ہے کہ ہمارے بچے کچھ بن جائیں ذو لفکار کہہ رہا تھا کہ میں آج میری نوکری لگ گئی ہے تو میرے لئے بڑی سٹسفیکشن ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کتنی دیر پہلے مجھے یاد ہے ایک دن چھتھی لگی تھی ایس ایم ایس مجھے آیا تھا وارس اپ گروپ کہ سر میں جاپ کرتا ہوں ایک پرائیویٹ جاپ کرتا ہوں مجھے گورنمنٹ جاپ میں جانا ہے تو میں جائن کرنے جا رہا ہوں میں پڑھوں گا بھی تو آیا جڑا دل سے ہماری بھی دعایں اور پھر محنت بھی رہی آج آقیب نے ٹاپ کیا ہے آج افتاب نے ساب انسپرکٹر میں ٹاپ کیا اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سپر تھٹی سے پاس ہو کے گئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو ایکسل کرتے ہوئے مختلف فیلز میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم محنت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو مارٹیویٹ کر سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ امیر تیمور جنگ ہار کے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا تھا سوچ رہا تھا کہ میں جنگل میں کہاں جاؤں سامنے دیکھتا ہے ایک چونٹی ایک چاول کا دانہ لے کے جاتا ہے گر جاتی ہے پھر چاول کا دانہ لے کے جاتی ہے نائن ٹائم اس چونٹی نے کوشش کی اور دسمی بار وہ اس چونٹی جو ہے اس دیوار کو پار کر گئی اسی وقت امیر تیمور اٹھا کہ نہیں نہیں اب میں نے ہارنا نہیں ہے مجھے جا کے جیتنا ہے اور پھر دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا بس صرف بچوں سلف کانفیڈنس ڈیولپ کیجئے ہارڈ ورک کیجئے سنسیٹی ڈیڈیکشن آنسٹی پیدا کیجئے اور ماں باپ کی بس ان کی عزت کیجئے ماں کے ہاتھوں کو دیکھا کرو جو وہ دعا کرتے ہیں اور باپ کے ہاتھوں کو بھی دیکھا کریں جن پہ چھالے پڑ گئے آپ کے لیے پیسے کماتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور آپ کو بڑھاتے ہیں بس اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے راتوں کی نیندوں کو ختم کر دیجئے گئے دن کو جو گمنا پھرنا اس کو دور کر گئے یہ لائبریری کیا ہے لائبریری کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر کے لیے یہاں آکے بیٹھنا ہے محنت کرنی ہے اور پھر جب محنت کرو گے نا تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب محنت کا کوئی پھل نہ ملو اللہ نے کہا دیا کہ بندے تو مجھ سے مانگ تو ایک قدم میرے پاس آئے گا میں دو قدم تیرے پاس جاؤں گا اور اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی رسوہ نہیں ہونے دے گا وہ کبھی بھی آپ کو پچھننے نہیں دے گا وہ چاہے گا کہ نہیں بندہ میرے ساتھ جڑے ایک بار جڑ کے تو دیکھو تو انشاءاللہ کام ہے جیت آپ کی ہوگی میں دل کی گہ رہی ہوں سے آکے بزولفکار افتاب اور تمام جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ جو ایک پوٹی رکھی تھی ساتھ میں میرے کوئی تھوڑا ساتھ بات کرنے کی بھی ہوئی آج سنڈے ہے تو شاید بچے کھما ہیں اور جو بچے نہیں بچے ہیں بچوں آپ جڑ جائیے یہ میں ایک گرنٹی دے کے جا رہا ہوں آپ سے رب کی قسم گرنٹی دے رہا ہوں کہ سپر تھٹی کو دعا ہے کچھ اللہ کی علی کر مسلم یونیورسٹی کو دعا ہے کہ وہ کوئی ہارتہ نہیں ہے اور سپر تھٹی میں بھی دعا ہے میری بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اوپر والا کرے کہ آپ نے جو ڈریم لے کر رکھا ہے اس ڈریم کو پورا کرنے کی حمت بھی ملے اور وہ محنت بھی کرو اور پھر آپ جیت جاؤ جیت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو اپنے آپ پر بروسہ ہوتا ہے تو میں نے کالی کسی ایک لیکچر میں بول رہا تھا کہ جب چیڑیا کسی ٹینی پہ بیٹھتی ہے وہ اس ٹینی کی مضبوطی کو نہیں دیکھتی وہ مضبوطی دیکھتی ہے کہ میرے ونگز ہیں میرے پنک ہیں یہ ٹوٹ جائے میں تو اٹھ جاؤں گی تو آپ کو بھی اپنے آپ پر کانفیڈنس بروسہ رکھ کر میند کرنی ہے انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی میں سب کا پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے نیاز صاحب بڑے مصروف تھے وہاں سے یہاں پہ آئے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک میسج جاتا ہے اور پھر بچے بھی دیکھتے ہیں دیکھو آپ لوگوں نے آج یہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا کل ہو سکتا ہم میں سے کوئی آئے نہیں نہیں مجھ کو بھی ریسرچ میں جانا ہے مجھ کو کہیں انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے اور مجھے بھی اپنا نام کمانا ہے مجھے بھی اپنے ماں باپ کو سوسائٹی میں جا کے بتانا ہے تو اس سے انکرجمنٹ ملتی ہے میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی آپ مجھے پکار ہوگے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا شب نمت کو میں بڑے ایک سال سے دیکھتا ہوں بہت میند کر رہی ہے ایک لڑکی یہاں پہ ابھی ایم بی بی ایس نیٹ کی تیاری کر رہی ہے شاید ابھی نہیں ہے 24 آور رات کے 3 بجے بھی جب ہم لوگ کیمرے میں دیکھتے ہیں نا میڈم مجھے کہتی ہے کہ یہ بچی پڑ رہی ہے تو یہ جذبہ بچوں پیدا کرو ایماندار ہو جاؤ تو دیکھو جیت آپ کی ہوگی میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پہ آج میرے اس آوارڈ ملنے پر ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا تھا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور کامیاب کرے آپ سب کا بہت بہت شکریہ